خاص بلیٹن میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شیلیندر چوان اور شروعات کریں گے لخنو کی خبر سے آل انڈیا شیعہ پرسنل لاؤ بورڈ کا بیان سامنے آیا ہے بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا یاسوب عباس کا بیان ہے سالیبان کو لے کر ہندوستان کی کش مسلم خوشیاں منا رہے ہیں شیعہ پرسنل لاؤ بورڈ تالیبان کی مذہمت کرتا ہے تالیبان ہندو اور ہندوستان کے خلاف ہیں تالیبان شیعہ قوم کے بھی خلاف ہیں کندھے کے اوپر ایک سو سیتالیس رکھ کر چلنا یہ کون سا اسلام ہے تالیبان میں حسینی اسلام نہیں یزیدی اسلام ہے یہ گلے کٹانے والا اسلام نہیں گلے کٹنے والا اسلام ہندوستان میں تالیبانی مانسکتہ کے لوگ گوش میں آئیں شیعہ پرسنل لاؤ بورڈ تالیبان کی حمایت برداشت نہیں کرے گا کندھے کے اوپر ایک سو سیتالیس رکھ کر چلنا یہ کون سا اسلام ہے ہمارے ہندوستان میں کچھ مسلم تنظیمیں خوشی منا رہی ہیں بڑے ہی افسوس کی بات ہے میں آل انڈیا شیعہ پسلا بول کی جانب سے زبردست طریقے سے تالیبان کی مضمت کرتا ہوں اور یہ تالیبان وہی ہیں جو ہندوستان کے اور ہندوؤں کو تو مخالف ہی ہیں انہیں نے ہمارے اوپر شیعہ پر جو ظلم کیے ہزارہ میں بامیان میں لکلی کی ٹالوگ اوپر ہمارا گوشت تل کے بکا ہے ہمیں لکلی کی ٹالوگ اوپر کاٹ کے تول کے بیچا گیا ہے اور زمانے نے دیکھا جس طریقے سے سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل ہوئی کہ یا حسین کے فلیش کو یا حسین کے جھنڈوں کو انہیں نے اتروا کے زمین کو پھیکنا شروع کر دیا ہے اور جس حسین نے اسلام کو بچایا تھا اسی امام حسین علیہ السلام کی نام کو اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے پرچم کو زمین کو پھیکتے ہوئے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں یہ کیا اسلام ہے کہ کاندھے گو پر ایک اے سیٹالیس رکھے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ حسینی اسلام نہیں ہے یہ یدیدی اسلام ہے یہ گلے کٹانے والا اسلام نہیں ہے یہ گلے کٹانے والا اسلام ہے لہذا ہندوستان میں تالیبانی ماند سکتا کہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ خوش میں آ جائیں اور ہندوستان میں ہم کبھی آل انڈیا چیا پسلا بورٹ ہرگز یہ برداشت نہیں کرے گا کہ تالیبان کی حمایت بھی کرو اور ہندوستان میں رہو گی